ہائی ویورز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید ہے اچھے ہی ہوں گے آج کی ہماری ریسیپی ہے بیٹر چکن وہ بھی انسٹینٹلی جبکہ ہم جب کبھی عام طور پر یہ بنایا جاتا ہے تو اس میں بنانے میں پانچے گھنٹے لگ جاتے ہیں پانچے گھنٹے کے لیے میری نیشن ہوتا ہے اور بہت سارے کام ہوتا ہے پر اس بار ہم ایسا نہیں کریں گے یہ ہمیں پٹا پٹ سے بن کر تیار ہونے والا ہماری ریسیپی ہے آئیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پچاس گرام مکھن اس میں ڈال کر پنگ لائیں گے بلکل لو فلیم یہاں پہ ہمیں رکھنی ہے اور دو میڈیم سائز بارک چاپٹ کی ہوئی اس میں ڈالیں گے اور انہیں ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پرائی کریں گے اس کے بعد 250 گرام کیوپس میں کٹا ہوا بارک چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے پرائی کر لیں گے اور اس میں دو چمچ گارلک پاوڈر ہم ڈالیں گے پیسٹ بھی آپ ڈالیں گے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے دو چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ بھونہ زیرہ ون فوڈ ٹریمریک پاوڈر یا آدھا چمچ آدھا چمچ جنجر پاوڈر سال ٹیسٹو بلیک پیپر ہم ڈالیں گے اور سفید پیپر اس میں ایک چمچ یعنی آدھا آدھا چمچ کالی میچ پاوڈر اور آدھا چمچ سفید میچ پاوڈر اور ان کو اچھے سے مکس کر کے دھی میاج پر بھونیں گے گرام مکھن اور ڈالیں گے اور ہلکا سا پانی ڈال کر اسے پانچ منٹ تک دھی میاج پر بھونیں گے اس کے بعد اس میں سو گرام کریم ہم نے ایڈ کر دی ہے اور دو ٹیماتر کی پیوری بنائی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے اسے دس منٹ تک دھی میاج پر چلاتے ہوئے پکائیں گے اور یہ ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے ہمارا انسٹینٹلی بٹر چکن بلکل ریڈی ہے آپ اسے اب سرک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری گریوی بن کر آئی ہے بہت ہی آسانی سے اور مزیدار بننے والا ہمارا بٹر چکن ریڈی ہے میری ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائے گا ضرور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تینکس ور ووچنگ